حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بڑا بڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی کانے لگے حضور جس کی نماز کا ذاہنہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکر آکے کہنے لگی علم کے شاعر کے دروازے تو آپ ہی ہیں تو آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمان گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھے بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ بڑی سادی سی بات تھی سادی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بطلاد ہو اتنی سادی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے میں یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ محرم نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیر النساء ہے وہ سب سے عالی حضورت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آتھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سیابا کی آنسو برسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں برسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تاریف میری ہونی چاہیے تھی شاپ آش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں حضور روئے ہیں ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاپ آش بی بی شاپ آش کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے فرمائے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں باٹ میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوٹ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمائے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پر اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل اللہ کرا دو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا نفذ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت آشہ صدیقہ بیٹھے تھی اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی میرے معبوب کے پاس حضرت افسہ بیٹھی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے ابھی آئے اوہ بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بھارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تو زیم کر رہا ہے تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے قریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ ابن مقتوم نابی نہ آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو پردہ کرو نظر جھکاؤ نکاب ہوڑو ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بچارے نابی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آکھیں تو ہیں اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نکاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کیسے مجھے اعتبار ہے جناب جنید بغدادی